جب بھی ہم گوگل ایڈ کی بات کرتے ہیں گائز تو گوگل ایڈ جو بیس کر رہی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹلی جو بیس کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کے کی ورڈ پر بیس کر رہی ہے اگر تو آپ نے گوگل ایڈ کے اندر کی ورڈ بہت اچھے لگا دیئے ہیں یا بہت زبردر سوٹی کسی کو سرچ کر کے لگایا ہے تو آپ کی ایڈ بہت اچھا پرفارم کرنے والی ہے لیکن اگر آپ نے کی ورڈ کو اچھے سے سرچ نہیں کیا اس کو اچھے سے پلان نہیں کیا تو گائز نہ صرف آپ اپنی ایڈ کا نقصان کرتے ہو بلکہ آپ اپنا کلائنٹ کا بھی نقصان کرتے ہو مان لیے کہ آپ کی ڈیٹر مارکیٹنگ کے ایجنسی ہے اور آپ گوگل ایڈ چلا رہے ہو اپنے کسی کلائنٹ کے لیے لیکن آپ نے کی ورڈ پہ بہت زیادہ سرچ نہیں کر رکھا اور آپ نے گوگل ایڈ کو چلا دیا ہے تو اس سے ہوگا کہ آپ کی ایڈ اچھا پرفارم نہیں کرے گی آپ پر کلائنٹ آپ سے خوش نہیں ہوگا اور آپ کی ڈیٹر مارکیٹنگ کمپنی ہے اس کی ریپورٹیشن بھی خراب ہوگی اسلام علیکم گائز welcome to skill station آپ جانتے ہیں گائز کہ میں نے اپنے چینل skill station کے اوپر آپ لوگوں کے لیے facebook ایڈ کو سٹارٹ کیا تھا جس کو میں نے تقریبا 36 سے 37 ویڈیوز کے اندر کور کیا تھا جس میں میں نے ایک ایک چیز کو آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا جس میں ایک ویڈیو بھی رہتی ہے وہ ہے اے بی ٹیسٹنگ کیسے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گا لیکن اس کے بعد پھر ہم نے اپنا گوگل ایڈ کو سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے سٹارٹ سے دیکھا تھا کہ گوگل ایڈ ہوتا کیا ہے کس طرح سے ہم اس کو ایڈ اکاؤنٹ بناتے ہیں کیسے پھر گوگل ایڈ کا جو منیجر ہے وہ کیسے بناتے ہیں کی ورڈ کیا ہوتے ہیں اس کی بیسک دیکھیتی آج کے لیکچر کے اندر ہم اڈوانس لیول پہ کی ورڈ کو ڈسکس کرنے والے ہیں آج کے لیکچر ہمارا بہت زیادہ پیکٹیکل بھی ہوگا اور تھیورٹیکل بھی ہوگا پیکٹیکل تھیورٹیکل اس طرح سے ہوگا کیونکہ ہم بیسکلی پہلے کی ورڈ کو سمجھیں گے کہ ایمپورٹنٹ کیوں ہیں کیوں کی ورڈ کے لیے کون کو سی ٹوز بیسکلی جو بیگنر ہے نیو بندہ ہے اب وہ پی ٹوز تو استعمال نہیں کرے گا تو وہ سٹارٹ میں کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل سکتا ہے کس طرح سے کلینٹ کی ریپائرمنٹ کو فلفل کر سکتا ہے اگر آپ خود گوگل ایڈ کے ایکسپرٹ بننا چاہرے ہو اپنی کسی ایجنسی کے لیے چلانا چاہے ہو تب کیسے کی ورڈ کو منیج کر سکتی ہو آج کیسے ویڈیو کے اندہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو فیس بک ایڈز کی گوگل ایڈز کی یہ سٹیٹسٹی کا ڈیٹا انیلسیز کی سرویسیز چاہیے گا تو آپ بھائی سر آپ تا کر سکتے ہیں بھائی آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پر اپنی سرویسیز پروائیڈ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گائز میرے بہت سارے سٹیٹس ہیں جو مجھ سے فیس بک اینڈ گوگل ایڈز سیکھ کر اپنی سرویسیز کلینٹس کو دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی گائز اگر آپ کو میرا کورس کرتے ہوئے کہیں پر کوئی بھی پرابلم آتا ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرے ورس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا جلد آپ کو ریسپونس بیک کروں اور آپ کے جتے بھی کوششن ہیں ان کو آنسر کروں بینہ ٹائم دیس کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گوگل ایڈز کی ورڈز بیسیکل ہوتے کیا ہیں ان کے پیچھے یہ کام کیسے کرتے ہیں ان کے پیچھے کمیسٹری کیا ہے ہم ڈیٹیل سے سارا جانیں گے اترین کیونکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک حضور کیجئے گا اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو گائے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کو ہماری گوگل ایڈز کی جتنی بھی ہم نے ابھی تک ویڈیوز بنائی ہے ان سب میں سے یہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور کیونکہ اگر آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا تو یقین کریں آپ کسپمرز کو بھی ایزلی ڈیل کر سکتے ہو کسپمر کی ڈیمانڈز کو بھی پورا کر سکتے ہو آپ اپنے بجٹ کو بھی مینج کر سکتے ہو آپ کو گوگل ایڈز پہ کی ورڈ کا سارا پنٹا سمجھ آ جائے گا کہ بھائی اصل میں یہ جو کی ورڈ ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں گوگل ایڈز کام کس طرح سے کرتی ہیں جب ہم نے کی ورڈز کو سرچ کرنا ہے ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کون سی کی ورڈ ہم نے یوز کرنا ہے اور کن کی ورڈز کو ہم نے اوائیڈ کرنا ہے تو گئی سب سے پہلے کی ورڈز جب آپ گوگل ایڈ چلا ہوگا کلینٹ آپ کے پاس آئے گا تو وہ آپ سے دیفنیٹلی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری جو ایڈز رلٹ آئیں وہ میرے جو بجٹ سپینٹ ہے اس سے اچھے ہونے چاہیے یہ سارا ڈیپینٹ کر رہا ہوگا آپ کو کی ورڈز پہ تو گئیس اب بات یہاں پہ یہ ہے جو گوگل سب سے پہلے جو مین چیز آپ کے ذمہ ہوتی جب آپ ایزا گوگل ایڈ ایکسپرٹ کام کر رہے ہوتے ہو یا سرویسیز دے رہے ہوتے ہو وہ ہوتا ہے کی ورڈ کو سرچ کرنا تو سب سے پہلے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے پوائنٹ کی ورڈ ریسرچ یعنی کہ آپ کی ورڈ ریسرچ کروگے اب کی ورڈ ریسرچ کیسے کرنا ہے یہ سارا پروسس ہم جب پریکٹیکل ریٹوریل اپنا سٹارٹ کریں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا سیکنڈ ہے پلیننگ یعنی کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایڈز گروپ کیسے بناتے ہیں اور ایڈز گروپ کا فنکشن کیا ہے اب ہر ایڈ گروپ کے اندر ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ جو ہے اس کے اندر کی ورڈ ہوں گے اب ہم نے یہ پلین کرنا کہ بھائی کون سے ایڈ گروپ کے اندر ہم نے اپنا کون سا کی ورڈ ڈالنا ہے یہ ہماری ہوگی پلیننگ ثرڈ سٹپ آگا اگرنیزیشن کی ورڈ ان ایڈ گروپ اب جتنے بھی دیکھیں ہم نے سب سے پہلے اپنے کی ورڈ سرچ کیے پھر اپنے جتنے ایڈ گروپ تھے مان لیا ہمارے تین ایڈ گروپ ہیں ان تین ایڈ گروپ کے ہم نے کی ورڈ سرچ کیے ان کو پلین کیا بھی کون سے سوٹیبل ہیں اس کے بعد بھی ہم نے ان کو اگرنیز کیا اپنے تمام ایڈ گروپ کے اندر یہ ہمارا ہوگیا گائی سارا بیسیکلی کی ورڈ گوگل ایڈ کے اندر کی ورڈ ہی وہ چیز ہیں تو اس لیکچر پہ بطب اس ٹوپک پہ میں بھی ہمارے دو سے تین لیکچر لیکچرز فردر بھی ہو کیونکہ کی ورڈ جو ہے یہ گوگل ایڈ کی جان ہے فیس بک کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ہماری جو کریٹیوز ہوتے ہیں وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ہماری ڈسکیپشن پلے کر رہی ہوتے ہیں اور بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن جب ہم گوگل ایڈ کی بات کر رہی ہوتے ہیں وہاں پہ میجے روز ہمارا کی ورڈ کو ہوتا ہے اب کی ورڈ پلاننگ کی اگر بات کرتے ہیں کی ورڈ کو ہم پلان کریں اب کی ورڈ کس طرح کی ہونے چاہیے جب ہم کی ورڈ دیکھیں جب ہم ایک ٹوپک پہ کی ورڈ سرچ کریں گے کسی بھی ٹول پہ بہت سارے کی ورڈ آئیں گے ہمارے سامنے اور ہماری جو گوگل ایڈ کا ریٹ دیپینڈ کرے گا وہ کی ورڈ کی نیچر پہ دیپینڈ کرے گا کچھ سیم ایک جیسی کی ورڈ کا ریٹ کم ہوگا کچھ کا زیادہ ہوگا اب ہم نے جب سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم نے کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے دیکھیں پروفیٹ اوپ دا کی ورڈ مان لیا کہ ایک کلائنٹ ہے اس کو ایک آئٹم میں سے پانسو بچ رہا ہے اب ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی ایڈ پہ ہزار پیار سپینڈ کر دو یعنی کہ ایک چیز ہے جس کا پروفیٹ ہی پانسو آپ اس پہ ہزار پیار کیسے سپینڈ کر سکتے ہو تو آپ نے کی ورڈ وہ رکھنے ہیں جو بھائی پروفیٹ اوپ مان لیا کہ میں نے ایسے کی ورڈ رکھے ہیں جس پہ مجھے گوگل ایڈ پہ دو ہزار پیار میرا سپینڈ ہو رہا ہے لیکن جو میرا مجھے ریورس مر رہا ہے جو مجھے گوگل ایڈ کے تھوڑ مطلب مجھے جو ارننگ ہو رہی ہے یا جو میرا نیٹ ریٹرن ہے وہ دو ہزار سے زیادہ ہے تو اٹس اوکے لیکن اگر مجھے دو ہزار پیار میں نے سپینڈ کیا لیکن اٹھا میرا پروفیٹ کوئی ہزار یا پندہ سو کر رہا ہے تو یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہے گوگل ایڈ کے اندر آپ نے اس طرف نہیں جانا ہے تو پروفیٹ اوپ دا کیورڈ کیورڈ وہ سیلیکٹ کریں جو آپ کو پروفیٹ دیں پھر کیورڈ ایفیکٹ آپ نے وہ کوئی کیورڈ سیلیکٹ کرنے ہیں جو ایفیکٹیو بھی ہوں یعنی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ پیسے بچانے کی چکرے میں ایسے کیورڈ سیلیکٹ کر لیں کہ جن کا کوئی ایفیکٹی نہ ہو رہا جو ہمیں اچھی لیڈ آ کے نہ دے رہے ہوں جو ہمیں اچھی سیلز ہی لاکر نہ دے رہے ہوں یعنی کہ جو ہماری ایڈ کو رینکی نہ کر رہے ہوں تو ہم نے اس چیز کو بھی خیال کرنے کہ ہمارے کیورڈ کتنے ایفیکٹیو ہیں تی او ایف تاپ آو دا فنل کیورڈ دیکھیں گائز کیورڈ بھی آپ در دو طرح کے رکھنے ہیں ہر ایڈ گروپ کے اندر کچھ تاپ آو دا فنل کچھ باٹم آو دا فنل یہ فنڈ آئے کہہ دیکھیں تاپ آو دا فنل کا مطلب ہوتا ہے آپ کی جو ایڈ ہے مان لیا میری ڈیٹر ایجنسی ہے یا کسی کلینٹ کی ڈیٹر ایجنسی ہے اب ڈیٹر ایجنسی سے ریلیمنٹ جو کیورڈ ہوں گے وہ میرے ہوں گے تاپ آو دا فنل کیورڈ اب بارٹم آو دا فنل کیورڈ کیورڈ کیا ہوں گے اب ڈیٹر مارکیٹنگ کی جو سب برانچ چیز ہیں جیسے کہ فیس بک ہے انسٹا گرام ہے یوٹیوب ہے یہ جو بھی چیزیں ورڈ پریس ہے یا ویب سائٹ ڈیویلپنٹ ہے ایپ ڈیویلپنٹ ہے یہ اب ان کے لئے جو میں کیورڈ سلیٹ کروں گا یعنی کہ جو سب ایڈ گروپ بناؤں گا وہ میرے ہوں گے بارٹم آو دا کیورڈ بھی بات سمجھ آپ نے ان کیورڈ کا خیال رکھنا ہے مان لیا کہ میں نے ڈیٹر ایجنسی کی ایڈ چلائی ہے ساتھ میں نے ایڈ گروپ بنائے ہیں فیس بک کے انسٹا گرام کے اپنے ورڈ پریس کے تو اب یہ جو کیورڈ ان کے مرے الگ لگ بنائے ہیں سمجھ لو یہ ہمارے بارٹم آو دا کیورڈ ہوں گے اور ہمارے جو مین ایڈ گروپ ہوگا ایجنسی سے ریمنٹ وہ ہمارے ٹاپ آو دا فنل کیورڈ ہوں گے اور ٹاپ آو دا فنل پر آپ نے اپنی مین کٹیگری کے کیورڈ لکھنے ہیں لیکن یاد رکھئے گا آپ کے جو بارٹم آو دا بارٹم آو دا فنل کیورڈ ہوں گے سوری میں نے یہاں پہ ٹی لکھوا یہاں پہ میں یہ ایسے لکھنا تھا بارٹم آو دا فنل کیورڈ ہوں گے وہ بھی امپورٹن ہوں گے اور اتنا ہی رول پلے کر رہے ہوں گے اس کے بعد سرچ والیوم اینڈ کمپیٹیشن جب آپ نے کیورڈ کو سرچ کر لیا اور گنایز کر لیا پھر آپ نے ان کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی دیکھنی ہے جو کیورڈ آپ نے سلیکٹ کیے ہیں اپنی ایڈ کے لیے ان کا وولیوم کتنا ہے اس پہ کمپیٹیشن کتنا ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کیورڈ بالکلی سرچ نہیں ہو رہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں کمپیٹیشن بعد دیکھیں بعض دفعہ ایسی بات نہیں ہے جو بہت سارے ایسی کیورڈ ہوتے ہیں جن کا وولیوم بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن وہ اچھا پرفارم کر جاتی ہیں اور بعض دفعہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی اچھا پرفارم کر جاتے ہیں اس صورت میں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ایڈ کے کریٹیوز کتنے اچھے ہیں آپ نے اپنی ایڈ کا جو ایڈ کوپی ہے وہ کتنی پرفیکٹ لیکھ ہوئی ہے اچھا آپ دیکھ لیتے ہیں ہمیں کون کون سے ٹولز ہماری گوگل ایڈ کے اندر پورا اوورال ہیلپ کرنے والے ہیں دیکھیں گائز ہمارے گوگل ایڈ کے کیسے بنانا ہے بزنس مینجر گوگل جسے ہم کہتے ہیں یہ کیسے آپ نے بنانا ہے میں نے step by step ایک ہی چیزہ کو بتائیے تو گائز اگر آپ نے start سے lectures نہیں دیکھیں تو آپ کو آگے بھی lectures سمجھ نہیں آئیں گے کیونکہ اب ہمارا course advance ہونے جا رہا ہے یہ دن با دن زیادہ advance ہوگا اور اس میں complex چیزیں بھی آئیں گی اور وہ ہی سمجھے گا جس نے پہلے ہمارے جو lectures last lectures ہیں ان کو لیا ہوگا تو میرا آپ کو یہی recommendation ہے اگر آپ 2024 سے پہلے data marketing میں expert بننا چاہ رہے ہیں تو میرا facebook ad کا course available اس کو zero سے دیکھیں last تک دیکھیں اس کے علاوہ guys میرا google ad کا course start ہے 5 ارہ پر کا already uploaded ہے آپ google ad course کو بھی zero سے دیکھیں انشاءاللہ ایک منت یا اس لئے بھی کم میں ہم اس کو انشاءاللہ close کر دیں گے اس کو complete کر دیں گے ہمارا کافی بیچ میں gap آئے تھا ایک دیٹھ منت کا کیونکہ میں easy تھا تھوڑا سا لیکن اب میں الحمدلللہ free ہوں تو ہمارے continuous اس پر lecture ہوا کریں گے تو helping tools کون سے tools ہیں جو آپ کو help کر رہے ہوں گے google ad کے اندر google keyword planner یہ وہ tool ہے جو بالکل free ہے اور میں یہ recommend کرتا ہوں جتنے بھی beginners ہیں جب وہ keyword search کریں اب کچھ سوچ رہے ہوں گے اس پر search کرنا ہے google keyword planner آپ نے پریشانی ہونا لینے کہ اگر میں نے بات آپ کو بتا دیا کہ google keyword planner ہے جو ہمیں keyword help کرے گا google sheets and pivot table ہم keyword search کر لیں گے google sheet یا excel sheet پر اگنائز کریں گے ان کو search volume لکھیں گے ریٹس لکھیں گے ان کی competition لکھیں گے اس کے بعد پھر اپنے ad کو publish کریں گے ad ایک ایسا نہیں ہوتا کہ google ad keyword لکھ publish کر دیں ہمیں اس پہ بہت ساری چیزیں select کرنی ہوتی google ads editor یہ بھی guys ایک tool ہے جو بہت سارے لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے لیکن guys یہ بہت زبردست tool ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی hands on experience لیں کہ کہ google ad میں کس طرح help کر رہے تو اب یہ deturgency بہت ساری اس کو چھوٹ چکے لیکن کیونکہ یہ بہت زیادہ پران ہے اس سے بھی advance آت چکے لیکن یہ بہت زبردست tool ہے handy tool ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ استعمال کریں تو دیکھیں میں کر کیا رہا ہوں کچھ لوگ پریشان ہوں بھئی hands on experience تو last lecture میں hands on experience ہی تھا کہ میں google account بنانا سکھایا اس کے علاوہ میں ایک دو ویڈیوز میں ایڈ بنانا بھی سکھائی publish کرنا بھی سکھائی اب میں ایڈو 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 لگے جا رہا ہوں جو 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 پولیش چیزیں سکھا رہا ہوں جو لوگ آپ پیسے لے سکھا رہے ہیں جیسے facebook ads google ads fiverr account بنانا اس کو rank کرنا تو یہ ساری چیزیں آپ کریں اور آپ خود کو بھی سپورٹ کریں اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو پریس کریں کوئی بھی کوششن اور کمنٹ کر کے پوچھ